اسلام علیکم می ڈیر ویورز کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک خیریت سے ہیں جی تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈیفرنٹ ٹائپس آف فروکس یہ ہے جی سب سے پہلا فروک آپ اس کی فال چیک کریں یہ باکس پلیٹ فروک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا گلہ دکھاؤں گی گول میں وی گلہ ہے سمپل ہے لیکن الگنٹ لگ رہا ہے ضروری نہیں آپ نے بین یا سلٹ بنانا ہے ٹھیک ہے جی سامنے اس کے ایک جو ہم نے موٹیب لگایا ہویا ہے چین کے ساتھ موٹیب ہے اور اس کے اوپر چھٹ چھٹی بالز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی جو گرلش لک دے رہا ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں گی باکس کیسے ڈالنے ہیں آپ نے تیرے سے لے کے کمر تک باکس کو فٹ کر دینا ہے اور باکس جب وہ باہر کی طرف سے نظر نہیں آئیں گے اور شرٹ کے اندر کی طرف ہوں گے ٹھیک ہے جی دو سے ڈھائی انچ کا باکس ہے دو ایک سائٹ پر ڈالیں گے اور دو دوسری سائٹ پر ڈالیں گے سکرین شورٹ لینا چاہیں تو سکرین شورٹ لے لیں آپ ٹھیک ہے جی میں آپ کو اسکولٹی طرف سے دکھاتی ہوں کہ اندر کی طرف سے یہ کیسے نظر آئیں گے باکس یہ دیکھیں جی باکس اندر کی طرف سے اس طرح سے نظر آئیں گے یہ آئرن سے آپ نے پریس کر لینے اچھی طرح تاکہ فروگ کی جو فال ہے وہ اچھی بنے ٹھیک ہے جی آپ نے چار پلیٹس فرنٹ پر ڈالنے ہیں اور چار جو ہیں وہ آپ نے بیک پر ڈالنے ہیں تو اس سے سیکوینس بیلنس ہو جائے گا اور فروگ جو ہے نا اس کی فال اچھی بنے گی ٹھیک ہے جی میں آپ کو دکھاؤں گے اس کے سلیوز سلیوز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے امرویڈڈ پٹی لگائی ہے یہ امرویڈڈ پٹی جو ہے وہ فروگ کے ساتھ ہی ملی تھی جے ڈورٹ کا ڈریس ہے یہ اچھا جی فرنٹ دامن پر بھی گرڈڈ پٹی آئے گی اور بیک دامن اس کا پلین آئے گا اس پہ جسٹ ہم نے فیشن پٹی لگائی ہے یا پلٹا لگایا ہے اس کے بعد میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا جو ہے یہ فرنٹ شارٹ بیک لانگ ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا آل اوبر ویو فروگ کا یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا آل اوبر ویو اور اس کی فال چیک کریں لون کا فروگ ہے لیکن فال بہت اچھی آتی ہے باکس پلیٹ میں اس کے بعد یہ ڈریس ہے الکرم کا ای لائن فروگ ہے یہ ڈیسنٹ اور سمپل فروگ ہے ٹھیک ہے جی ای لائن فروگ ہے اس کے گلے کے اوپر میرر لیس لگائی ہے میں آپ کو ذرا اس کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ چاہیں تو بٹنز اور اسیسریز بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا وہ شرٹ تھوڑی ہیوی ہو جائے گی اچھا جی فرنٹ اس کا ایمرویڈڈ ہے اور اس کا جو ایمرویڈڈ فرنٹ ہے اس کے نیچے سے جو ہے نا وہ کرن لیس لگائی ہوئی ہے فرنٹ دامن پر بھی پلٹے کے ساتھ بیک جو ہے وہ پلین ہے لیکن بیک کو بھی کرن لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اچھا جو لیس ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پلٹے کے ساتھ لگائیں تو وہ فینشنگ آتی ہے میں پہلے بھی کئی بار آپ کو یہ بات بتائیے ٹھیک ہے جی پینل میں اس کے ہم نے سیڈی لیس یوز کی ہے سیڈی لیس تھوڑے ڈارک کلر کی یوز کرنی ہے تاکہ فراغ جو تھوڑا انہینس ہو جائے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں سلیوز سلیوز اس کے آپ نے سٹریٹ ٹو بیل رکھنے ہیں میں آپ کو شیپ اس کی دکھاتی ہوں کس طرح سے رکھنے ہیں یہ دیکھیں سٹریٹ اینڈ بیل سٹریٹ ٹو بیل سلیوز رکھیں گے اور یہ اس کو میرر لیس لگی ہوئی ہے پوپی ہم نے فیشن پٹی کے ساتھ لگائی ہے میں آپ کو بھی اس کو نہ زوم کر کے دکھاتی ہوں کس طرح سے ہم نے لیس لگائی ہے یہ ہے جی لیس میرر لیس اور یہ اس کو فیشن پٹی کے ساتھ لگایا ہے اچھا جی اب میں آپ کو اس کا گلہ جو ہے وہ قریب سے دکھاتی ہوں آپ سکرین شورڈ لینا چاہیں تو سکرین شورڈ لے لیں یہ دیکھیں اس طرح سے پیر کی پائپنگ ہے چاہے تو بٹنز لگا لیں چاہے تو نہ لگائیں یہ ایک گرل کا فروک ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو بٹنز نہیں لگائے یہ زیادہ ہیوی ہو جاتا نہیں تو ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل ہے ٹراؤزر پر کچھ نہیں کرنا کیونکہ آلریڈی میرر لیس کے وجہ سے ڈریس جو ہے وہ ہیوی ہو چکے یہ ہے جی اس کا آل اوور ویو فروک کا اچھا جی اس کے بعد جو میں آپ کو ڈریس دکھا رہے ہوں آئی تینک کہ یہ زین کا ڈریس ہے اور یہ لائٹ ایکوا سا فروزی کلر ہے اور یہ مطبق کیمرے میں جو وہ تھوڑا مطبق لائٹ سا آ رہا ہے گرینش سا ایسا نہیں ہے یہ ایکوا کلر ہے ٹھیک ہے جی گوٹا لیس لگائی ہے فرنٹ بیک دامن سلور کلر کی کیونکہ اس کے اوپر بلوک پرنٹ ہو آؤ ہے سلور کلر کا اور اس کے پینل میں ہم نے جیسے وہ گوٹا لیس لگی ہوئی ہے پینل میں باریک کلر باریک سی گوٹا لیس لگائی ہے سلور کلر کی سائیڈز پر پلیٹ ہیں اس کے اس طرح سے پینل ہیں اور سائیڈ پر پلیٹس ہیں آئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ہم نے کیا ڈیفرنٹ کیا ہے اس کے سائیڈز میں پلیٹس ہیں اور اس کی سائیڈ میں گوٹا لیس لگی ہوئی یہ فرنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ایک ویڈیو میں اس میں یہ ہے کہ لائٹ کلر ہے تو اس کے ساتھ ہم نے لائٹ سکیم ہی یوز گئی ہے گلے کے اوپر میرر لیس لگائی ہے جو میرر لیس ہے یہ گلو والی ہوتی ہے اور اس کو گلو سے چپکا کے مشین سے ضرور لگایا کریں ادر ویس یہ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھئے میں آپ کو قریب سے یہ دیکھیں زوم کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ کو نظر آجائے اچھا جی یہ اس کا بار نیک گلہ ہے اس پر میرر لیس لگی ہوئی ہے اسی طرح جو سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بھی یہ جو ہے نا وہ لیس لگی ہوئی ہے اور سلیوز پر بھی اسی طرح آپ نے مشین سے اس کو لگانا ہے اس طرح سے چپکا کے then مشین سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی بیک سائیڈ اس کی سمپل ہے بیک سائیڈ میں آپ نے پینل ضرور بنانے ہے لیکن اس میں لیس وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ آل ریڈی اس کے پر بلوک پرنٹ ہوا ہوا ہے اور آپ کا کوئی بھی ایسا ڈریس ہو تو آپ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پلیٹس ہیں سائیڈز پر اسی طرح جیسے فرنڈ پر لیکن لیس نہیں اٹیچ کی ہوئی ٹھیک ہے جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹراؤزر یہ ہے جی اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کے پر لوب لگا کے تو بٹن بنواہ کے لگائی میں اچھا بٹن جو ہے نا اس کو کولی والا بٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بٹن ہوتا ہے جو فلیٹ ہوتا ہے جو پہلے بنتا تھا اب یہ تھوڑا راؤنڈ میں بٹن آتا ہے تو یہ ایلیگنٹ لگتا زیادہ اب دکھا رہی ہوں آلوگر ویو ڈریس کا یہ دیکھیں اچھا کلر اس کا لائٹ ہے اس وجہ سے اس کے اوپر جو چمک آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہیلائن نہیں ہے مطلب لائٹ سا ہیلائن فروگ ہے اس کی ایک سائٹ کے اوپر میں نے یہ دیکھی یہ گلہ انویڈری کروایا ہے یہ گلہ بیسیکلی جو ہے نا وہ شرٹ کے ساتھ تھا اور یہ عام نارمل نیک لائن ہے لیکن میں نے اس کو نیک لائن پر اٹیچ نہیں کروایا اس کو میں نے شرٹ کی جو ہے وہ سائٹ پر اٹیچ کروا دیا یہ دیکھیں اس کی جو سائٹ ہے نا اس کے اوپر مطلب گلے کو اس طرح سے فکس کروایا ہے کہ ہاف اس طرف آ گیا اور ہاف شرٹ کی جو ہے وہ دوسری طرف آ گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ اوپن بن گیا اس سائٹ سے چاک بن گیا چھوٹا چاک رکھنا لیکن لیکن رکھنا صرف ایک سائٹ پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی شیپ دکھاتی ہوں شیپ اس کی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں لائٹ سا ای لائن ہے چیسٹ سے آپ کی فٹنگ ہوگی اور باقی ہلکا سا لائٹ سا ای لائن آ جائے گا گلہ اس کا یہ دیکھیں یہ پٹیاں اس کے ساتھ ہی تھیں ایک پٹی کا گلہ بنا دیا ہے اور ایک پٹی کا جو ہے وہ ہم بین بنا دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چاک بنانا ہے یہ ہم نے فیشن پٹی لگائی اور ساتھ چاک بنانا ہے اور ایک سائٹ جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں ایک سائٹ فکس ہے اسی طرح سے چاک نہیں ہے اور جو دوسری سائٹ ہے اس پہ ہم نے چاک دیا ہوئے اور اس کے جو فرنٹ بیک دامن ہے اس پہ ہم نے پلٹا لگایا ہے اچھا اور جو اس کی بیک سائٹ ہے نا بیک سائٹ بھی دیکھیں آپ یہ اس کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ پہ بھی ملائی نظر آرہی یہ مطلب جو گلا ہوگا وہ ہاف ایک سائٹ پہ شو ہوگا اور ہاف دوسری سائٹ پہ شو ہوگا اور بہت ہی ڈیزنٹ اور ریلیگنٹ لگتا ہے پہنا ہوا یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ بھی ہم نے پائپنگ کی ہوئی ہے ڈارک پراؤن کلر کی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میکسی یہ جو میکسی ہے یہ کراچی سے سٹیچنگ کے لئے آئی تھی میرے پاس اور یہ تھوڑی ہیلتھی ہیں جن کی یہ میکسی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو باکس پلیٹ کے ساتھ سٹیچ کیا ہے جو بھی ہیلتھی لوگ ہیں وہ کبھی بھی چنٹ کے ساتھ میکسی کو سٹیچ نہ کروائیں اس لیے میں نے ساری کو ساری اس میکسی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو ہوتی ہے چنٹ اس سے گریز ختم ہو جاتی ہے پلیٹ کے ساتھ سٹیچ کرائیں مطلب آپ ہلتھی ہیں چنٹ کے ساتھ اور زیادہ ہلتھی لگتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ سمارٹ لک آئے گی اور نیچے سے آکے میکسی کو اوپن ہو جائے گی یہ سلیز ہیں سلیز سری کورٹر ہیں سامنے اس کے بالز لگی ہیں یہ دیکھیں یوک ہم نے بنانی ہے یوک کے ساتھ ہم نے پلیٹ لگانے ہے اور سکرین چھوڑ لینا چاہیں تو لے لیں کہ کس طرح سے باکس کا سیکوئنس رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے کیسا سیکوئنس رکھتی ہے اس کے بعد یہ کھاڑی کا ڈریس ہے یہ بھی فروک ہے اور اس میں چنٹ دی ہوئی ہے سائٹ پر کوئی پینل نہیں ہے گلہ لگائی ہے میں آپ دکھاتی ہوں فال آپ نے دیکھ لیا یہ ہے جیس کی بین بین کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو کٹ کر کر دی اور اوپر بین ہے یہ دیکھیں آج اس ہے ٹھیک ہے تلے والی سیڈی لیس آرہی ہے زگ زگ ٹائپ ہوتی ہے اس کی ایک سائٹ ہم نے اندر کور کر دیا ایک سائٹ باہر نظر آرہی ہے ایک شائن والی ہے تو جب لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ پروپر لی نظر نہیں آرہی ہے دیکھیں سی لیس شائن والی سی لیس آج کل آم مارکیٹ میں آویلی بل ہے سی لیس کا کر آگے والا نظر آرہ ہے فرنٹ بیک دامن ہم لگائیں پلٹے کے ساتھ میں بارڈر کے اندر رکھ لگائی ہے اچھا میں دکھاتی ہوں چونٹ کیسے دی ہم نے کٹ لگا لی سائٹ سائٹ پر بھی اور دوسری سائٹ پر بھی ٹھیک ہو گیا اسی طرح بیک سائٹ پر بیک سائٹ ڈال دی ٹھیک ہے جس ہم نے وہاں اس سائٹ میں کٹ لگا کے اس ہم کچھ رس کو فکر کر لگائی اس ہی سے ڈریس کی لکھ ہو گئی ٹھیک جی اس سیڈی لیس لیس ایسے آپ کو نظر آئے گی اس کے اوپر چمک سی آتی ہے جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اس کی ایک سائٹ آپ نے اندر فکس کر دیں ایک سائٹ باہر نظر آئے گی اچھا جی فروگ کے ساتھ ہم نے سٹچ کی شلوار شلوار پنٹ ایکس والی ہے پانچہ تھوڑا سا چوڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر پنٹ ایکس لگائیں گے سلائیاں نہیں آئیں گی پنٹ ایکس آئیں گے ٹھیک ہو گیا بیلٹ والی شلوار ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے پر بیلٹ کس طرح سے لگایا ہے آج کی وڈیو ہے بس یہیں تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگ کا سب کا خیال رکھی ہے اللہ حافظ